مجھے بھول رہے ہیں تو فیصلہ بات دو زکاہ دیمتالے کی پوچھنا سی ایک تا ساڑھے ساتھ تولے جڑا سونا ہے گا ہاں جی جڑا زیادہ ہے گا اوزے ہوتے لگ گئی یا سارا ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھوی شامل ہے جب ساڑھے ساتھ تولے یہ عرصہ زیادہ ہو جائے پھر سارے پڑھ لگے گی شروع سے داخل تک مولانا صاحب سے میرا سوال ہے اگر کوئی میرا دوست یہاں بھائی مجھ سے کرد مانگتا ہے اور میں اس کو اس کے ایک بدلے میں کہتا ہوں ہی میرے پاس بیس تولے زیور ہے تم یہ پیچ لو اور مجھے ایک سال بعد اتنا ہی زیور واپس کر دینا اس کی زکاہت کس کے ذمہ ہوگی اگر آپ نے وہ زیور دے دیا یا اس نے بیچ لیا اور پیسے وہ لے گیا آپ سے ادھارا تو اب اس کی زکاہت میرے بھائی اسی پر ہے کوئی دے گا اس مسئلہ میں میں علماءوں نے اتنا گپڑا پیدا کسی کے پڑے نہیں پڑتا دین جو ہے کرد کوئی کہتا ہے یہ قوی ہے اس کی زکاہت ہے یہ متوسط ہے یہ زیور ہے خام خاکی ٹکسی میں سیڈھی بات ہے کہ جو کوئی آدمی کوئی رکم برت رہا آنا اپنی آئیہ ادھار کی زکاہت اس نے دینی زکاہت کا موقع ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر تیسنا کرد ہے تو واپس کر دو اگر واپس نہیں کرتے برت رہے ہو تو جب تک برتے رہو گے اس رکم پر جو زکاہت لگی وہ تم نے دینی ندیم صاحب بات کر رہے ہیں اگر میں کسی دوست کی زمانہ دیتا ہوں کہ اس کے اگر یہ فلاں وقت میں پیسے واپس نہ کرے میں دے دوں گا اس کے حالات سٹل وہی خراب ہیں کیا زکاہت سے اس کی زمانت دی ہوئی رقم واپس کی جا سکتی ہے زکاہت میں سے کر دیں کر دیں وہ بھر غارمین میں آتا نا ایسے مکروز رون کا تو قرآن نے ذکر کیا نا کہ جو کردے میں پھنس گیا تھے واقعی دینا چاہتے ہیں پھلے نہیں ان کے تو زکاہت سے آپ بلکل ادایگی کر دیں آپ کی زکاہت کی ادا ہو جائے گی ایک دوست کی گردم بھی چھوٹ جائے گی بہت نیکی کی بات ہے کریں یہ کام بہت شکریہ انسان کے پاس پیسے نہ ہو وہ کرس پکڑ کے اس پر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر زکاہت لگتی ہے لگتی ہے جب اس سے کام کرتا ہے تو اس نے اڑھائی فیصد خدا کے دینے ہی دینے نہیں کہ کرس پکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ان کے اپنے پیسے نہ ہو اس کا ہی کہہ رہا ہوں کہ جو پیسے برت رہا ہے اپنے ہیں یا اس نے ادھار نہیں ہے اس کی زکاہت اس نے دینی یعنی کہ وہ مکروز ہو بے شک مکروز اگر بچنا چاہتا واپس کرے نہیں کام سارے کر رہا ہے اللہ کے معاملے کی بات آپ چیزے کرس کے بانے بناتا ہے اور جس نے دیئے ہیں اس پر نہیں لگے گی سیڈی بات ہے جو کسی رقم کو استعمال کرے گا وہی اس کے بات بات ادا کرے گا اچھا دوسرا سوال یہ کیا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا مولانا نے یہ فرمایا کہ جب سال گدر جائے آپ کے پاس اس رقم کو اگر آپ نے دو مہینے پہلے لیے ہیں تو زکاہت نہیں ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے سال پتہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں لگیں کیش نہیں آپ کے پاس پڑا نہ کچھ ٹاکی ہے جو اتنا ہو کس پر پھر بھی نہیں اچھا دوسرا سوال ایک اور تھوڑا سا یہ زکاہت کے مطلب کی کلیئر کر دیں کہ ایک تو سونا چاندی یا جو بندے کے پاس پیسہ ڈپوزٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو زکاہ لگتی دوسرا جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زکاہت ہوتی ہے نہیں میں نے بتایا کہ سال کے بعد آپ کے پاس جو کیش ہوگا اور جو سٹاک ہے جو آپ نے فروخت کرنا اگر کوئی چیز چیار کر کے یا سپلائی کرتے ہیں آگے بیچنے اس پر باقی دکان ہے اس کی مالیت نہیں فرنیچر وغیرہ نہیں ٹرانسپورڈ کا نظام جائے نہیں میں کاروبار میں پیسے لگائے ہوں لگے ہوئے ہیں تو پھر کاروبار کا اگر تو کچھ چیار پڑا مال کپڑا وغیرہ دکان میں یا ہوتے ہو پیجنا تو پیسے ہی ہے نا آپ کے سوال کو میں بیان کرتا ہوں پھر آپ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے فرض کریں آپ نے کریانے کی دکان بنائی ہے چار پانچ لاکھ روپے کا سامان اس کے اندر پڑا ہے جو آپ بیجتے ہیں روز لاتے ہیں دیتے ہیں لیکن چار اور پانچ کے سراؤنڈنگ ایریہ کے اندر آپ بھومتے رہتے ہیں تو اس پر زکاة کیسے ہوگی یہ مولانا سے پوچھتے ہیں یہی بات ہے کہ آپ سال کے پاس اندازہ کریں اور اندازہ ذرا زیادہ ہی کریں تاکہ کچھ ذمہ باقی نہ رہ جائے کہ یہ کتنے کا مال میرے پاس پڑا ہے جو سودہ ہے وہ بھی گنے اور جو پیسے ہیں نقل وہ بھی گنے وہ سب پر جائے نہیں